کرونا کی دوسری لہر کی آشنکہ جتا جا رہی ہے اسی کے مدنظر سواست ویباگ کرونا کی روک دھام کے لیے روزانہ لوگوں کے ٹیسٹ کرنے سہیت آنے سبھی پرکار کی سادھانیاں اپنانے میں جھٹا ہے اس طرز پر اب اگلے کچھ دن بعد آمزن سہیت سبھی ویبن پرکار کی بیماری سے گرست روگی سکریننگ کے بعد ہی زلہ اسپطال میں پرویش کر سکیں گے اسپطال پرویش کرنے کے انمتی پردان کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں اسی دشا میں گوش کمپنی چورہ ہے کی طرف نکاسی گیٹ کے سمیح پر لوگوں کے ہاتھ دھونے کے لیے اہدی بنائی گئی ہے اسپطال کے پرویش اور نکاسی دوارہ دونوں جگہوں سے آنے جانے والے لوگ ہاتھ دھو کر اوپیڈی کے سامنے ٹرائل ایریا میں خالی جگہ پر بیٹھیں گے اس کے بعد سبھی کی سکریننگ کر انہیں اکیلے اکیلے اوپیڈی سہیت آنی سمدھد جگہوں پر پرویش کے انمتی پردان کی جائے گی آپ کو بتاتے ہیں کہ زلہ اسپطال میں اوپیڈی کے سامنے گرین بیلٹ سے سٹی جگہ کو دونوں دشاؤں سے بند کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی واہن یا آمجن اناوشک وہاں کھڑا نہیں ہو سکے پرمک چکسہ دیچک دوارہ مریضوں سمیت اسپطال میں پرویش کرنے والے آنیا لوگوں کی سکریننگ کا کار یا جل سے جلد شروع کرنے کے نردیش دی گیا ہے اسپطال پروندن دوارہ اس سے پور واہنوں کی پارکنگ کے لیے گوش کمپنی چورہائے کی طرف سے نکاسی گیٹ کے سامیب پارکنگ اسٹھل بھی تیار کیا گیا ہے اسپطال پہنچنے والے لوگ اب روزانہ اپنے واہنوں کو اسی پارکنگ اسٹھل میں کھڑا کرنے کے بعد اسپطال پر ہی سر پہنچ رہے ہیں اس سمجھ میں پرمک چکسہ دیچک ڈٹر ابہ چند شروہستو نے کہا کہ لوگوں کو اسکریننگ کروانے کے بعد اسپطال میں پرویش کی انومتی ملے گی اسکریننگ کرنے کی پرگریہ جلد ہی شروع کر دی جائے گی اس سمجھ میں گورکنگ نیو سے بات کرتے ہوئے پرمک چکسہ دیچک ڈٹر ابہ چند شروہستو نے کہا ہاں اس کے لئے کوئیڈ نینٹین کے پروٹوکال کے تک جو گائیڈ لائن ہے اس کی میڈی کوشی سے اکچھر سا پالن کر لیا جائے اس میں تین پارٹ تھے کہ ٹرائج ایریا ہو اس کے بعد اسکریننگ ہوگی اس کے بعد ریشٹریشن ہوگا ایک مریض کے ساتھ ایک ہی اٹنڈنٹ اندر لاؤ ہوگا مریض اپنے اٹنڈنٹ ساتھ آئے گا اس کا ٹمپریچر لیا جائے گا انپرلیٹ تھرمومیٹر سے اور اس کے ساتھ ایک ہیسٹری بھی لی جائے گی کبھی کوئی کوئی کنٹیکٹ میں نہیں رہا باہر سے نہیں آیا ہے یہ سب ڈیکلیریشن لینے کے بعد ایدی اس کا ٹمپریچر نورمان ملتا ہے اس کا ساتھ کا ٹرائج اٹنڈنٹ کا ٹمپریچر نورمان ملتا ہے تب اس کو اندر لیا جائے گا اور تب اس کا ریشٹریشن کیا جائے گا یہ بھی مہم کیجے آ رہی ہے کہ اندر وہ دکھانے کے بعد بینہ مطلب کا نہ بیٹھے باتیں نہ کریں اپنے کو دکھائیں دوا لیں اور گھر جائیں تاکہ بھیڑ جو ہے جس کی کوئی آو سکتا نہیں ہے وہ اکٹھی نہ ہو اوپیڈی میں دکھانے والے مریضوں کے لیے انٹری اور نکلنے کے لیے ایک 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 راستے پناہے گا اکٹھانے والے مریضوں کے لیے جب ہم ٹرائج بنا لیں گے تو وہ مریض ٹرائج سے ہی انٹری کرے گا اگزکٹ کا راستہ ہم اس سے دوسرا دے دے گے ٹرائج جس میں میرا تیار ہو جاتا ہے اسی طرح میں اس کا راستہ بھی تیار کر دیا جائے گا ایک نئی پالکنگ کیلئے بھی باستہ بنائیں گے ہاتھ دونے کیلئے بھی ہاتھ دونے کا استان لگا دیا گیا ہے ڈسپلی کرنا ہے اور ٹوٹی لگ کے یہ پانی سپلائی دے گیا گیا ہے بینرز ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے یہ سبھی کام فیور ہیلڈ ڈیس کوویڈ 19 ہیلڈ ڈیس کے علاوہ ہے اور یہی سے مرے سارٹ آؤٹ بھی ہو جائیں گے انٹیجن ٹیسٹ بھی ہم کرا لیں گے جہاں بھی سسپیکٹ ہوا ایک پوری کی پوری ٹیم وہاں پہ رہے گی جو سب کام کرے گی اس پلتریاں کو سرٹ آلو کرنے کے لئے کیا پرمچائز کو بھی ڈیوٹی لگائی جائے گی نشط بات ہے ہر لیول پہ ڈیوٹی رہے گی سبھی جس کے جم میں جو کام ہے سوپا جائے گا سبھی کر بھی رہے اس بیچ میں ایک اور اچھی پہل کر دی گئی ہے کہ امرجنسی میں ہمارے دو آدمی اسٹریچر اور ویلچیر کے ساتھ ہمیشہ رہ رہے ہیں ایمبولنس سے کوئی بھی مریض اتر رہے ہیں یا کوئی مریض اتر رہے ہیں یا کوئی مریض امرجنسی میں آ رہا ہے کسی بھی سادن سے ان کو امرجنسی اوپیڈی میں پیدل نہ جانا پڑے اور ان کو ویلچیر یا اسٹریچر سے ہی شیفٹ کیا جائے سر ایک چیز اور دیکھنے کو ملنا ہے کی اوپیڈی میں جو بھی مریض بھلٹی ہو رہا ہے تو ایک مریض کے ساتھ سر قریب پانچ سے چھے سر لوگ مریض ایک بیٹ پہ نظر آ رہا ہے ایسے میں سر کیا مہین چلائی جائے گی چونکہ اس سے سوشل دیچنسی کا پارن بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس کے لیے یہ پارٹ پورا ہو جاتا ہے اسی بیچ میں ایک آئی سی پروگرام مطلب کی پراپر ڈسپلے اورینتیشن ان انفارمیشن کہ میں بینر لگانے جا رہا ہوں جس میں لکھا رہا ہے کہ دس بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو کرپیہ چکے سالے میں نہ لائیں اس سے اس کے بڑھوتری میں اور مانسک بگاس میں بادہ پڑتی ہے اس طرح کے بینر دلی میں چندگر میں پہلے میں نے دیکھا تھا ہو سکتا ہے اس کا کہاں نہ مانیں ہمارا مقصد ہے کہ یہ دس پڑھے ایک پہ بھی اثر پڑ گیا تو وہ میرے لئے کافی ہوگا ن شکبہ ن شکبہ موسیقی